میں ہمیشہ سے دانسر بننا چاہتی تھی میری کچھ فرینڈز تھیں تو انہوں نے زائرہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اتنی پرفیکشن ہے تمہارے اس دانس میں تو تم اسی کو ایک پرفیشن آگے لے کے چلو میں جو ہے وہ یہی سوچی ہوتی ہوں یونیورسٹی سے واپس آری ہوتی ہوں تو میں سوچی ہوتی ہوں کہ مجھے جو ہے وہ گھر بات کر لینی چاہیے ابھی میں یہی چیز سوچی ہوتی ہوں کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس پورے ایکسیڈنٹ میں سب لڑکیوں کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ چیز مجھے بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا کیسے مطلب کہ اتنا برا ایکسیڈنٹ جس میں ایک لڑکی کی دیتھ ہو گئی ہے اس میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا رینڈم لی بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر کسی چیز کو دیکھے میں بس کہہ دے کیونکہ میں کل سے پردہ کاری ہوں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے ہی نہیں ذہن میں کہ پردہ ہوتا کیا یہ کس لیے ہوتا ہے بس میں کہتی ہوں کہ میں پردہ کاری ہوں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مجھے ہدایت مل جائے کیونکہ مجھے ایک بے سکونی سی تھی اندر وہ ختم نہیں ہو رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو خوشوسن خواتینوں کے لئے ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود جو ایمان والی ہونے کے باوجود بھی مغربی تحزیب کو اپنا رہی ہیں یعنی جس طرح سے یہودی قوم مغربی تحزیب کے لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں بلکل ویسے ہی ہمارے خواتین بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں پر یہ بڑے افسوس کے بات ہے دوستو اب بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک خاتون جس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بلکل ہی چینج ہو جاتی ہے با پردہ اور با اخلاق لڑکی بن جاتی ہے سبحان اللہ دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انسپائرنگ ہے آپ اسے ضرور دیکھیں اور اپنی بہنوں کو بھی دکھائیں اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی سکس راہ راست پر آ گیا تو یہ آپ کے لئے عجر عظیم بن جائے گا دوستو اسی طرح کی انسپائرنگ سٹوریز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاسی میں بنے بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ویڈیوز کی آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے میں ہمیشہ سے ڈانسر بننا چاہتی تھی اور مجھے بہت شوک تھا جب میں پانچ سال کی تھی تو میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک فنکشن پہ گئی تو وہاں میں نے کچھ لڑکیوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے کہا کہ میں کیوں نہیں کر سکتی مطلب کہ بچی تھی تو میں گھر آئی اور میں نے اسے پریکٹس کرنا شروع کر دیا بڑی ہوتی گئی تو وہ ساتھ ساتھ چلتا گیا اور ایک وقت آیا کہ وہ میرے زندگی کا حصہ بان گیا میری کچھ فرینڈز تھیں تو انہوں نے زائرہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اتنی پرفیکشن ہے تمہارے اس ڈانس میں تو تم اسی کو از اپروفیشن آگے لے کے چلو تو میں بھی وہاں ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہوگی میں نے کہا کہ بات تو یہ لکھ ٹھیک کر رہی ہیں مجھے از اپروفیشن جو ہے وہ اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے میں اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرتی ہوں اور اس کے اوپر میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گی میں یہ سب سوچی ہوتی ہوں تو سارا کچھ میں نے ڈیسائیڈ کر لی ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے ویسے کرنا ہے ساری پلاننگ کر کے رکھی ہوتی ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ظاہر ہے بات کرنی ہے مجھے لگتا تھا کہ گھر والے مان جائیں گی کیونکہ شروع سے زد کی ہے تو وہ لوگ مان جاتے تھے تو مجھے تھا کہ وہ لوگ مان جائیں گے میں نے سیچرڈے کا دن تھا میں اپنی فرینڈز کے ساتھ بیٹھوی تھی تو میں نے ان سے بات کی تو وہ مجھے کہتا ہی کہ تمہیں آج گھر بات کر لینی چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہی سوچی ہوتی ہوں یونیورسٹی سے واپس آری ہوتی ہوں تو میں سوچی ہوتی ہوں کہ مجھے گھر بات کر لینی چاہیے ابھی میں یہی چیز سوچی ہوتی ہوں کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایکسیڈنٹ اتنا برا ہوتا ہے کہ ہماری جو گاڑی ہوتی ہے وہ بلکل اُلٹ جاتی ہے اور ایک لڑکی کی اس ایکسیڈنٹ میں دیتھ ہو جاتی ہے اپنی حالت کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے اس ٹیم اور کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس ٹیم میرے ذہن میں جو ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو ہمیں بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہوں اس کے پردے کی وجہ سے کوئی جو مرد ہے وہ ہاتھ نہیں لگا رہا ہوتا اور ہمیں پکڑ پکڑ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کہیں لگی تو نہیں ہے اس پورے ایکسیڈنٹ میں سب لڑکیوں کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے ایک ذرا سی چوٹ بھی نہیں آتی کہیں سے کوئی خون نہیں نکلتا یہ چیز مجھے بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا کیسے مطلب کہ اتنا برا ایکسیڈنٹ جس میں ایک لڑکی کی دیتھ ہو گئی ہے اس میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میرا دیہان اس کی کپڑوں کے اوپر تھا اور اپنے اوپر تھا اور مجھے اپنا آپ اس ایکسیڈنٹ میں تماشے کی طرح لگنا شروع ہو گیا میں بہت زیادہ شوق تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اب ایک اور جو سوال وہ میرے ذہن میں تھا کہ اگر اس لڑکی کی جگہ میں ہوتی تو کیا ہوتا وہ زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن میں ہوتی ہوں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کافی چیزیں ہوتی ہیں کافی سوال ہوتے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ میں نارمل لائف کی طرف آنا جو ہے وہ شروع کرتی ہوں اب اسی جگہ پہ مجھے میری دوست ملتی ہے جو پردہ کرتی ہے اور وہ مجھے نا تھوڑا بہت پردے کے بارے میں بتاتی رہتی ہے پھر ممہ کا بھی یہ ہوتا ہے کہ سر پر ٹوپٹہ کر لیا کرو یہ کر لیا کرو لیکن مجھے وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتی ہیں میں ممہ کے پاس جاتی ہوں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہوئے نا تو ممہ جائے نماز پر بیٹھی ہوتی ہیں عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ممہ جو ہیں وہ میری طرف ایک نظر دیکھتی ہیں اور پھر ہاتھ اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا اللہ میری بیٹی کو ہدایت دے دے وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ممہ نے یہ بات کیوں کی ہے مطلب کہ میں اپنے کمرے میں آتی ہوں اور میں یہ سوچ ہوتی ہوں کہ ایسی کون سی ہدایت ہے جو میری ممہ میرے لیے مانگ رہی ہے مطلب کہ میں مسلمان ہوں کوئی شرک نہیں کرتے پھر نماز کا بھی تھا کہ وہ میں پڑھتی تھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ اللہ کا حق ہے اور میں نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا کر رہی ہوں تو ایسی کون سی ہدایت ہے جو ممہ میرے لیے مانگ رہی ہے ایسی کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو مجھے یہ لگا کہ شاید پردہ ہی ہدایت ہے مجھے جو ہے وہ پردہ کر لینا چاہیے رینڈم لی بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر کسی چیز کو دیکھے میں بس کہہ دیتی ہوں کہ میں کل سے پردہ کر رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے ہی نہیں ذہن میں کہ پردہ ہوتا کیا یہ کس لیے ہوتا ہے بس میں کہتی ہوں کہ میں پردہ کر رہی ہوں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مجھے ہدایت مل جائے کیونکہ وہ جو ایک بے سکونی سی تھی اندر وہ ختم نہیں ہو رہی تھی چیزیں بلکل الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں مطلب کہ وہ ویسی نہیں ہوتی ہیں جیسے میں نے سوچا ہوتا ہے مطلب کہ جو رویہ ہوتے ہیں لوگوں کے وہ میرے ساتھ پردہ کرنے کے بعد بلکل بدل جاتے ہیں وہ لوگ جو میرے بغیر چلتے نہیں تھے وہ میرے بغیر اتنا کچھ کر لیتے ہیں وہ مجھے بتاتے نہیں کیوں کیونکہ میں نے ایک پردہ شروع کر دی تو یہ چیزیں اب مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت غلط فیصلہ کر لیا میں نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا یہ پردہ تو میرے لیے تھا نہیں میں نے اس کو کیوں اتنی جلدی لے لیا میں یونیورسٹی میں بیٹھی ہوتی ہوں اور میں بس یہ سب سوچ رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں یہ اور نہیں کر سکتی ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے میرے تو کچھ اور پلانز تھے میں نے تو کچھ اور کرنا تھا لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے میں اس کو کچھ اور دوں گی اور اسی وقت میں ہوتا ہے کہ میں اپنا فون اٹھاتی ہوں اور فون پر میری ایک فرینڈ نے سٹیٹس لگایا ہوتا ہے اور وہ سٹیٹس ہوتا ہے کہ موٹیویشنل لکھا ہوتا ہے جس میں وہ یولو کا کانسپٹ بتانا شروع کرتے ہیں اب جب وہ پوری سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ میری لائف سے ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہے چیزیں کلیر ہو رہی ہوتی ہیں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے لیکن وہ جو ایک شیطان ہوتا ہے وہ بار بار مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تم جس دنیا میں تھی تم خوش تھی تم اس میں واپس چلی جو ابھی وقت ہے ابھی تائم ہے تم بعد میں ان چیزوں کی طرف دھیان دل اور ابھی میں بیٹھ کے یہ سوچی تھی کہ میں اپنی دنیا میں واقعی بہت خوش تھی اور وہ میری دنیا بہت خوبصورت تھی کہ اسی وقت زیعہ بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے وہ آیت انہوں نے پڑھ دی اور مجھے سب آوازیں آنا بند ہوگی مجھے لگا کہ انہوں نے کسی اور کو یہ بات نہیں کی ہے وہ جہاں اتنی زیادہ لوگ بیٹھیں کسی کو انہوں نہیں کہا وہاں سے اٹھتی ہوں اور میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ ایک تو میں یہ پردہ بلکل نہیں چھوڑ سکتی یہ چیز مجھے کلیر ہو جاتی ہے کہ اس کو اگر میں لے کے چلوں گی تو ہی کامیابی ہے میں اپنی اسی فرنڈ کو کانٹیکٹ کرتی ہوں میں کہتی ہوں کہ مجھے کانسلنگ کے لیے جانا ہے وہ مجھے صوبیہ باجی کے بارے میں بتاتی ہیں تو میں ان کے پاس جاتی ہوں کانسلنگ کے لیے اب جب میں ان سے ملنے کے لیے جا رہی ہوتی ہوں تو میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں میرے ذہن میں بہت سے سوال ہوتے ہیں بس یہی چیز سوچی تھی کہ مجھے جج نہ کریں ٹھیک ہے میں بھرکہ کر کے تو ان کے سامنے پردہ کر کے جا رہی ہوں لیکن جب میں ان کو اپنے گناہوں کے بارے میں بتاؤں گی جب میں ان کو اپنی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی تو ظاہر ہے کہ اگلا بندہ آپ کو جج کرے گا میں ان کو جب سب کچھ بتاتی ہوں تو وہ بلکل چپ کر کے میری ہر بات سن رہی ہوتی ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے نفس پر بہت جلدی کابو پا لی مجھے تو وقت لگا ہے پردہ کرتے ہوئے اور وہ مطلب کہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تم سے زیادہ گنہگار تھی اب ایک وہ بندی جو اللہ کا جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جو ہوں وہ اس سے بہتر ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بلکل صحیح جگہ پہ آئی ہوں میں نے جو یہ فیصلہ کی ہے یہ آنے کا یہ بلکل ٹھیک ہے اب جو میں واپس آ رہی ہوتی ہوں تو میں بہت پرسکون ہوتی ہوں مطلب کہ جو جاتے ہوئے رستہ میں نے اس چیز میں گزار دیا کہ یہ مجھے جج نہ کریں یہ میرے بارے میں کچھ برا گمان نہ کریں واپس آتے ہوئے میں اتنی زیادہ پرسکون ہوتی ہوں خوشی ایک اندر سے ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی نے جج نہیں کیا تو یہی چیز مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں گھر آئی ہوں اور کافی میں ریلیکس تھی بہت سی چیزیں کلیر ہو گئی تھی اب جب میں گھر واپس آتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں ویکلی کلاس جوائن کروں گی تو میں دیسٹینیشن جنہ جو ہے اس کو جوائن کرتی ہوں میں پہلے ہی دن جاتی ہوں اور میں وہاں دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ جس چیز کو میں سوچ رہی تھی مطلب کہ میرے لئے تھا کہ دین بہت مشکل ہے لیکن دین وہ نہیں ہے جو میں سوچ رہی تھی دین تو وہ ہے جو یہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں دین تو ہمارا بہت زیادہ سان ہے پھر جو ہے وہ ایک پوائنٹ آیا کہ مجھے لگا کہ اب میں ادھر تو آ گئی ہوں میں سائٹ پر آ گئی ہوں لیکن یہ ہے کہ انجوائیمنٹ میری زندگی سے ختم ہو گئی ہے پردہ کر کے کون بندہ انجوائے کر سکتے ظاہرہ آپ نے پردہ کرنا شروع کر دیا اور ایسا ہوتا ہے کہ اگلے ہی دن میں جب جاتی ہوں تو انہیں شیمن باجی بتاتی ہیں کہ یوت کلاب نے سسٹر کے لئے ایک سپورٹ گالہ رینج کی ہے اور سبحان اللہ میں بالکل حیران کہ مطلب کہ مجھے ایک وقت میں ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی بقاعدہ یوت کلاب والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے اور تم لوگوں نے اس طرح اس کو حل کرنا ہے سائیکل آج سے پہلے میں نے کبھی گھر میں بھی نہیں چلائی ہے مطلب کہ پردہ جب میں نہیں کرتی تھی تب بھی نہیں چلائی ہے کہ یہ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لیکن اب کیا ہے کہ وہاں آکے میں سائیکل چلا رہی ہوں مطلب کہ بغیر کسی در کے بغیر کسی کے کوئی کیا بات کرے گا تو وہ میری زندگی کا بیسٹ ڈے آؤٹ تھا بیسٹ سپورٹس گالہ تھا اب میرے اندر جہوائیستہ ایسا چینج آنا شروع ہو گئے ظاہر ہے کہ آپ کے لئے کمپنی بہت میٹر کرتی ہے میں واپس آئی تو اب بھی کچھ چیزیں تھیں جو مجھے تنگ کر رہی تھے اور ان میں ایک چیز تھی جو مطلب کہ میرا فرینڈ سرکل تھا مجھے تھا کہ مجھے کسی طرح ان سے باہر نکلنا ہے تو مجھے یاد ہے کہ نشیمن باجی نے ایک جو ویکلی کلاس تھی اس میں انہوں نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس میں وہ دو اٹنے پانی سے گھڑا جو بھر رہی ہوتی ہیں میں انہوں نے اتنی خوبصورتی سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے چلنے کے ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا ہوئے تو وہ جب اس چیز کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے ڈیفائن کیا کہ میں نے کہا کہ میں ان جیسی تو نہیں ہو سکتی لیکن اٹلیس میں کوشش کر سکتی ہوں بس وہ دن تھا میں واپس آتی ہوں میں اپنا سارے کانٹیکٹس ختم کرتی ہوں مجھے جہاں سے لگتا ہے کہ یہ مجھے مطلب کہ شیطان کے رستے پر لے کے جائے گا میں ان لوگوں سے بلکل دوستی چھوڑتی ہوں اور میں یوت کلب کے ساتھ جو ہوتی ہیں سسٹرز ان کے ساتھ میں جو ہوں وہ دوستی کرنا شروع کرتی ہوں اور پھر الحمدللہ ایک بہت بڑا اور بہت پوزیٹیف چینج میرے اندر آتا ہے جو صرف میں فیل نہیں کرتی میری فیملی والوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ اس کے اندر چینج آیا ہے میرے لیے اگر کوئی کہنا کہ چینج کا مطلب کیا ہے تو میں کہوں گی یوت کلب